سبھارتی ریل آپ کی سیوہ میں تت پر جی ہاں یہ سلوگن تو آپ نے سنائی ہوگا چونکہ ریل سیوہ ایک ایسی ویوستہ ہے جو نچلے ورگ سے لے کر مدھیم ورگوں کے لیے میل کے پتھر کی بھومی کا نبھاتا ہے اس لیے اس ویوستہ کو بے حد مہتپون مانا گیا ہے لیکن اس ویوستہ کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے جو نیم قانون بنائے گئے ہیں جب اس کی دھجیاں اڑائی جائے تو وہ انوشاسن ہینیتہ کی شرینی میں آ جاتا ہے اور اسی انوشاسن ہینیتہ کا ایک ایسا نظارہ ناکپور کے اجنی ریلوے سٹیشن پر ان دنوں دیکھنے کو مل رہا ہے اپنی ٹی وی سکرین پر لاپرواہی اور اداس سینتہ کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناکپور کے اجنی ریلوے سٹیشن کی ہے جہاں سب کچھ مانو رام بھرو سے چل رہا ہے ریل لائن پار کرنا قانونی روپ سے اپراد ہے اور نزی طور پر خطرناک بھی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اجنی ریلوے سٹیشن سے پرتی دن درجنوں ریل گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن لوگ کس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کیسے ریل لائن پار کرنے میں مشغول ہیں اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ٹرین پکڑنے کے چکر میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ گلتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں اپنوں سے جدا کر دے گی یاتری تو یاتری ریل محکمے میں کام کرنے والے کرمچاری بھی اس طرح کی لاپرواہی سے باز نہیں آتے جبکہ ریلوے لائن پار کرنا قانونن ضرم ہے اس کے لیے قانون توڑنے والوں کا چلان کاٹ کر ان سے دنڈ بھی ریلوے پولیس وصولتی ہے لیکن ناکپور کے اجنی ریلوے سٹیشن پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا اس ماملے میں جب ان 24 نیوز سموہ داتا نے ریل جن سمپرک ادھیکاری سے اس وشائے پر ان کی پرتکریہ لینی چاہی تو آپ خود سنیے ان کا کیا کہنا ہے جناب مان تو رہے ہیں ریلوی بھاگ کی لاپرواہی لیکن سوال وہی کی کیا ایکشن میں آنے کے لیے ریلوی بھاگ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہا ہے ویسے بھی ریل درگھٹنا میں پراتی دن دیش میں سائکڑوں لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں لیکن درگھٹناوں سے ریلوی بھاگ کب سیکھ لے گا یہ کہنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہے پارس ویشوارے ان 24 نیوز ناکپور موسیقی